پھر جائیں گے ہم لوگ لاچیمہ مشمی روٹر اچھا یہ جو نیچے ہے خوزابانڈا میں دکاتے ہیں امیزنگ لگ بنوالا ہے یہاں سے ہم نے نیچے جانا ہے یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے صرف انسان سوزی بس السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا علاق شروع کرتے ہیں تو یہ آج جو ہے میں آج گھر سے جو ہے پیدل آیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ مشین کا ایک پرزہ ہے کلیلنگ بلیڈ بولتے ہیں اس کو یہ خراب ہو چکا تھا تو جو گھر میں مشین پڑی ہے اسے نکال کے میں لیکے آیا ہوں ابھی جا رہا ہوں شاپ اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہاں سے جانا ہے لاچی منگ جو کہ ہمارے جو علاقہ ہے تو ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا گاؤں ہیں لچی منگ کا جس کے نام سے ہماری یونیل کانسل بھی ہے تو آج بھان جائیں گے تو چلیں جی آج آپ کو لچی منگ کا وزٹ کرواتے ہیں سوگی گھرزہ بھی جو ہے میں راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آقب میں جو ایک کھیت ہے یہ کھیت مٹر کا ہے جس کے میں نے پچھلی ویڈیو جو بنائی ہے اس میں جو مٹر کے بارے میں پوری تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ مٹر کب کاش کیا جاتے ہیں کبیں اس کا فصل کب تیار ہوتی ہے تو یہ مکمل تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں ہے تو چلیں جی آج ابھی شاپ کو پہنچیں گے تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر جائیں گے ہم لوگ لچی منگ تو وہاں کے وزٹ کرواتے ہیں باقی بھی آج بڑا انٹرسٹنگ سا دن ہوگا ویڈیو میں آپ اخیطہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والے ہیں ویلکم بیگ ویورز ابھی میں پہنچا ہوں راستے میں یہاں پر یہ ہے ہمارا کشمی روٹل اور کشمی روٹل کے ساتھ ہمارا دوست بھی ہے میرا قسم کا بھائی ہے جن کے بہت بڑی دل لگی ہے ہماری اور وہ ہمیں ایک دم روک لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھائی چاہیے ٹھیک ہے جنگ تو یہ ہیں جی عبدالروف یہ ان کے ساتھ ہماری دل لگی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے ہمیں روکے ہوئی یہاں پر آپ چائے پی کے جائیں گے اگر ابھی تک چائے آئی نہیں ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح چائے آئی گی تو پھر یہ صاحب ہمیں چائے پھلائیں گے تویورز ابھی ہو گیا آپ کو ویلکم بیک ہم پہنچے ہیں لچی منگ میں اور آپ کو دیکھا سکتا ہوں لچی منگ کا جو گاؤں ہیں جو پراپر گاؤں ہیں یہ جو سامنے ہیں یہ عبدوسین شاہ کا گھر ہے جو میرے سب سے قریبی دوست ہیں اکثر ویڈیوز میں آپ نے وہ میرے ساتھ دیکھا ہوگا اور یہ جو نیچے ہیں یہ گاؤں سارا کچھ نظر نہیں آرہا کچھ گھر اس طرف ہیں کچھ بیک سائٹ پہ ہیں یہ بہت بڑا گاؤں ہیں تو یہ ہمارے جو ساداد بردری ہے چھتر پلین میں ان کا سب سے بڑا گاؤں ہیں ساداد بردری میں تو ابھی ہم نے یہاں جانا ہے تھوڑا سا کام ہے انشاءاللہ آپ کو باقی جو گاؤں ہیں اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں اور اوپر سے کوئی ویڈیو ایسی بنتی ہے کہ جہاں سے یہ پورا گاؤں نظر آتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چینجی چلتے ہیں آپ کو آگے کا وزٹ بھی کرواتے ہیں کوزا بانڈا اور وہاں پر تھوڑا سا ہمارا کام ہے آپ کو کوزا بانڈا بھی دکھاتے ہیں امیزنگ ملک ہونے والا ہے اور ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اچھے سی ویڈیوز ملے گی لیکن آپ نے سب سے پہر یہ دیکھنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینجل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو لازمی دمانا ہے کیا کہنا کہا چاہ رہا ہے بھئی آپ موسیقی 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 اب some lí你們 شคوانl یہ کھینکی ب]? یہاں سے آگے ہم جائیں گے پھر آئے گا پھر کنزا یو موسیقی یہ کھینکی وہاں سال cry یہاں سے ہوں ویڈیو ہماری گاڑی کھڑی ہے اور راستے میں یہ دیکھیں میں نے گل سے بوٹلز دائی تھی تو یہ بوٹلز میں نے اس لئے لائی تھی کہ یہاں پہ پانی ہے بہت زبردست جس کو ہم لوگ پہتے کہتے ہیں جی اورگینک پانی ہے ٹھیک ہے نا اورگینک واٹرم کہہ سکتے ہیں ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ انسانی جسم کے لئے بڑا فائدہ میں دوسرا یہ ہے کہ یہ اورگینک پانی ہوتا ہے بلکل صاف اور یہ جو ہے جو بوٹی ہونا پانی ہوتا ہے اور یہ پانی جو ہے یہ نکلتا ہے زمین کے اندر سے چشمہ جس کو بولتے ہیں تو یہ چشمہ کا پانی اکثر جو ہے یہ بہت ہی بہتری نظردست پانی ہوتا ہے کیا مولا تو نہیں تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پانی کی آواز آ رہی ہے یہ تو پانی جو آ رہی پیچھے سے یہ تو زیادہ پانی ہے یہ تھوڑا سا پانی جو ہے جو چشمہ سے نکلتا ہے وہ یہاں پر ہے تو ابھی ہم اس لکھ پہنچے نہیں ہیں پورا جنگل ہم نے دیکھ لیا بھئی یہ جنگل ہے اس کا ہم لوگ پہلے بھی آتے رہتے ہیں نہیں چھوڑ بھل رہا ہے یہاں پر کچھ پائی بیٹھ رہا ہوں ہاں یہ جی یہاں پر کچھ دشورے میں گھرے چھوڑا رہے ہیں اگر اپو دلتا ہے کہ دے اپو دلتا ہے سایی جی اچھا پانی یہاں پر نسی میں نے پشتوں میں پوچھا اسلام علیکم ڈیوڑی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موڑی پیشور یہ جوامدہ ہے پشاوروں کا ایسا پشاوروں کا وہ دوٹی قامتے ہیں دوٹی وہ دونا ہمارے دے پشاوروں کا ہمارے میں پشاور کا کیا ہے انسان صغازی سنت دور گرمی حالات سیشو رہیی ہم نے کیا ہے اوری سے گلے میں صندوق ceuxزیزیر کیاrok timberوائر کر są اٹھاش کرد Proph Twenty ملے میں چ chatter معلوماتہ جانے کیاoupe دیو والا زر اٹھران ڈیو 20 اللہرробین بہنکہ سکول لنے میںueprintبک کے سکول اگنا یہ ہے ٹراثدہ والی کارمکہ کرتے ہیں تم سلطاپ کے سال پر مات کرتے ہیں سلطاپ سلطاپکہ کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں دوسرا ہے ہماریوں کو ٹھیک سکتے ہیں چاہاں جزاکل صحیح ہے لیکن صحیح ہے آپ کو یہ کیسا ہے چاہتے ہیں صاحب کو ٹھیک سکتے ہیں سیشہ ہماریوں کو ٹھیک سکتے ہیں چاہتے ہیں تو ٹھیک سکتے ہیں آپ کو ٹھیک سکتے ہیں کباب اور ملسان سکتے ہیں اس بارہ تب کا فیلت ہے سخت میں چلت تب ہوتا ہے دو بجئے ندازے ہیں سکنٹو کنال سے کنالتا ہے ساوالیکم سنگھ آدھا جی پھر اپنا چاہتا سو چھوٹ دو مانم بودی اچھوٹ نا تو دکھنٹو در میں بغانی موسیقی 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 جس سے ہم نے ملنا تھا وہ ابھی تک آئے نہیں انتظار کرتے ہیں ان سے مرکات کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے بیلکم بیک کرتے ہیں سوویئرز آج جو ہے پاکستان ہنڈی کا جمحیج ہونے جا رہا تھا اس کے انتظار انتظار میں کافی ٹائم جو ہے میں نے کہا جیس کے انڈ میں جو ہے اور وہ کمپلیٹ کر کے تو وہ سارا جو ہے ٹائم آج جو ہے سارا ضائع ہو چکا ہے کیونکہ جو بارش 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 تو اس کے ویسے جو ہے میچ سارا جو ہوا ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوا کیونکہ اڈی اے کے جو ٹیم ہے وہ بھی صحیح طرح کھیل نہیں سکی تو اچھی وہ اچھی پرفارم کریں گے اچھی جو ہے بیٹنگ کریں گے تو ہمارے جو ٹیم ہے ان کے لئے مشکلات ہوں گی میچ میں میچ سنسنی ہے جترہ بھی سنسنی خیص ہوگا اتنا زیادہ مزا آئے گا تو ہمارے تو یہ ماننا ہے تو چلیں جی نیکس ٹیم سے ہی انشاءاللہ انڈیا کا ساتھ ٹاکرا کریں گے ہم لوگ تو زبادہ سے مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تو چلیں جی آج کے لئے اتنا ہی ویلوگ کو میں یہاں اینڈ کرتا ہوں ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے جی جی وشیم شاہ کو اجازت اللہ حافظ